بسم اللہ الرحمن الرحیم حوالے سے قانون کی حکمرانی کی ہم بات کریں گے جب ہم قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ تمیز نہیں کی جاتے کہ کون کتنا امیر ہے اور کتنا غریب کیونکہ قانون تو سب پر یکسہ لاغو ہوتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا حقیقت میں ایسا ہی ہے گزشتہ کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اپوزیشن رہنما ہیں انہوں نے قانون کے حوالے سے اداروں کے حوالے سے جو رویہ اپنائے ہوئے ہیں کہ کسی بھی جمہوری معاشرے میں اس کی گنجائش موجود ہے اسی پر بات کریں گے ہم پروگرام کے پہلے سیگمٹ میں اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی پیس کانفرنس کی جو انہوں نے آج کیا اور جس میں ان کا کہنا تھا کہ بھارت ایک بھر پھر پاکستان پر حملے کی تیاری کر رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ 26 فروری کو جو بھارت ہے اس نے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی پاکستان میں داخل ہوا تو پھر اگلے ہی دن یعنی 27 فروری کو پاکستان نے ریٹیلیٹ کرتے ہوئے دو بھارتی جنگی تیارے مار گرائے تھے ہاتھ پروگرام کے دوسرے سیگمٹ میں ہم اسی پر بات کریں گے کہ جو بھارت کا جنگی جنون ہے وہ اور دوسری جانب علاقائی امت خطے کا امت پروگرام کے تیسے اسے میں ہم بات کریں گے سوشل میڈیا کی سوشل میڈیا کی اہمیت سے تو انکار ممکن نہیں ہے لیکن جہاں اس کے بہت سے فوائد ہیں وہیں دوسری جانب اس کے کئی نقصان آتی ہیں مثال کے تو پاس سوشل میڈیا پر آپ کو جو زیادہ تار معلومات یا اطلاعات ملتی ہیں ان کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا زیادہ تار مواد ایسا ہی ہمیں ملتا ہے اس کے علاوہ پاس آسی کا ایک بہترین ذریعہ ہم کہہ سکتے ہیں بنتا جا رہا ہے سوشل میڈیا تو پھر اس کا سوسائیٹی پر کیا امپیکٹ ہے کیا سراغ ہیں اس پر ہم نے بات کرنی ہے رانہ صاحب کا ذریعہ تو لیں گے ہی لیکن موضوعات کے مناسبت سے فون پر ہوں گے ہمارے ساتھ کچھ ماہرین بھی قانون کے حکمرانے اور جمہوری اگدار کے ہم رانہ صاحب بات کر لیتے ہیں قانون سب کے لیے برابر قانون کی نظر میں یہ کوئی تمیز نہیں ہوتی کہ کون کتنا امیر ہے کتنا غریب ہے کیا ایک ہی ریاست میں مختلف لوگوں کے لیے مختلف قوانین ہو سکتے ہیں یہ بہت اہم سوال ہے آج خاص طور پہ ہمارے پاکستانی معاشرے میں سیاسی حوالے سے بھی خاص طور پہ دیکھیں رول آف لاؤ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو رول آف لاؤ میں تمیز نہیں ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ کس کے پاس آثورٹی ہے کس کے پاس آثورٹی نہیں کس کے پاس کتنی دولت ہے کس کے پاس نہیں لہذا قانون کی نظر میں سب برابر ہوتے ہیں پھر وہ جنگل کا قانون ہے پھر وہ موب جسٹس ہوتا ہے پھر لوگ خود سڑکوں پہ آتے ہیں اور انصاف کرتے ہیں اگر آپ کو انصاف نہیں ملتا یہ کیسے معاشرے میں ہوتا ہے کہ جہاں ایک غیر منصفانہ نظام ہو جہاں پہ دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہو جہاں پہ اختیارت کی غیر منصفانہ تقسیم ہو جہاں ادارے جو ہیں وہ امیر کو عمرہ کو ہی صرف پروٹیکٹ کرتے ہو اور غریب کا پرسانہ حال نہ ہو ایسا معاشرہ قاہم نہیں رہتا زیادہ دیر تک ایک انیکویٹیبل سوسائیٹی جو ہے اس میں کیا بنیادی ہوتا ہے کہ وہاں پہ انصاف نہیں ملتا ہے جنرلی لوگوں کو اور ہمارے ہاں اگر ہم دیکھیں کہ ابھی پچھلے دنوں جس طرف آپ نے اشارت کیا ہمارے پولیٹیکل جو سیچوئیشن ہے اس وقت کچھ دن پہلے بھڑی خدا بخش میں آصف زداری صاحب اور بلاول نے جو دھواندھار تقریر کی کیا پیغام دیا پوری قوم کو جیالوں کو اسلام آباد کی طرف چڑھائی کر تو ہم نہیں مانتے یعنی بسیکلی تو قانون کو نہیں مانتے کیوں نہیں مانتے کیونکہ ان کی نہیں ماننی جا رہی ان کی کیا نہیں ماننی جا رہی ان کی صرف یہ بات نہیں ماننی جا رہی کہ ان کے ساتھ ڈیل کی جائے ان کو ایک ریلیکسیشن مل جائے جو بے نامی عقاب سے آراد کر دیا جائے کیوں تو پھر باقی لوگوں کا کیا قصور ہے کیونکہ ان کے پاس وہ پیسہ وہ حکمرانی وہ گریپ نہیں ہے پولیٹیکل ایلیٹ اور یعنی رولنگ ایلیٹ کی ہم بات کرتے ہیں اس ملک میں کتنے ہوں گے ان کی فیملیز کے میمبرز بھی ملا لی جائے رشدہ بھی ملا لی جائے ایک کروڑ باقی اکیس کروڑ لوگوں کا کیا قصور ہے اس ملک میں ان کو وہ وسائل کیوں نہیں ان کے پاس ان کے پاس وہ سہولیات کیوں نہیں ان کے پاس وہ ایکسیس ٹو ججز کیوں نہیں ہے ان کے پاس ایکسیس ٹو لائرز کیوں نہیں ہے کہ وہ اپنا معاملہ جو ہے وہ بھی ان کے سامنے لے کے جائیں ان کے لئے آسانی رانہ صاحب کیوں نہیں ہے کہ اگر ان کو بھی ان کی کسی چوری کے الزام میں پکڑا جائے پکڑنے کے لئے وہ الزام نہیں صرف یہ کہ جروع بھی ثابت نہیں ہو اسے تو زمانت کرانے والا کوئی نہیں ہے اگر ٹیم آئے تو وہ بھی اسی طرح سے مضاحمت کریں وہ نہ جائیں اور ان کے لئے بھی چھوٹی والے دن بھی کوئی قانون جو ہے وہ حرکت میں آئے اور پھر ان کے حق میں بھی اب کل یہی ہوا دو دن لگاتار نیت کی ایک ٹیم لاہور مارڈل ٹاؤن میں حمزہ شہواشری صاحب کو ریسٹ کرنے کے لئے گئی پہلے دن گئی ریزسٹنس ہوئی ہتھا پائی کی نوبت بھی آئی اب دیکھئے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے یا کوئی بھی ادارہ اس کا اہلکار جب کسی اپنے احکامات کی تکمیل کے لئے جاتا ہے وہاں پہ ادارے کے احکامات کی تکمیل کے لئے اگر اس پہ ریزسٹنس ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں کار سرکار میں مداخلت اور اس کی سزا ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب وہاں جاتے ہیں تو آگے سے ریزسٹنس ہوتی ہے ہاتھا پائی کی نوبت آتی ہے کل پانچ گھنٹے وہاں پہ نیپ کی ٹیم ترکلہ یہی کہنے لگی تھی کہ ایک گھنٹہ رہی دو گھنٹے رہی تین گھنٹے رہی پانچ گھنٹے تک ایک آزاد خودمختار ادارہ جو کہ انگیسیجیشن کر رہا ہے جس کے پاس کچھ تو ایسا آیا جس نے سوچا کہ پھر اب اس طرف کیا ایک آم آدمی اس کو نیپ یا کوئی بھی ادارہ اگر ارسٹ کرنے جائے تو وہ ریزسٹنس اگر اس کو ملتی ہے اور اگر وہ ریزسٹنس مل بھی جائے فرض کر لیجے وہ ریزسٹ کرے بھی تو کیا اس کو چیمبر میں کسی جج کے ایکسیس مل سکتی اس کے وکیل کو غریب آدمی کے نہیں ملتی تو یہ ڈبل سٹینڈرز ہیں ہماری سوسائیٹی میں تو پھر یہ کیا پیغام دے رہی ہیں ہمارے بڑی سیاسی جناس کے بڑے رہما پیغام یہ قوم کو یہ دے رہے ہیں کہ یہ ملک صرف ان کے لیے ہے they are the chosen few اور باقی جو ہے they are children of a lesser god جمہوریت کے نام پہ جمہوریت کیا ہے جب جمہوریت میں جمہور نہیں ہوتا صرف عمرہ ہوتے وہ جمہوریت نہیں ہوتی آٹوکریسی ہوتی ہے یہ پاکستان میں ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں اپنے معاشرے کو ایک طرف ہم یہ بات کرتے رہے throughout ہر بلدہ یہ بات کرتا ہے کہ پاکستان میں اداروں کو خودمختار ہونا چاہیے independent of the executive ہونا چاہیے اگر وہ ادارے independent of the executive ہوں یا خودمختار فیصلے کر رہے ہوں تو کیا ان کو یہ حق نہیں ہے ریاست پاکستان میں آئین کے تحت بلکل موجود ہے پھر جب ادارے خودمختار ہوتے ہیں جب ادارے بہتر ہوں گے فعل ہوں گے مستحکم ہوں گے تو ریاست بھی فعل ہوتی اور مستحکم ہوتی اور لوگوں کا اعتماد بنتا ہے سنپل بات میں بار بار یہ اکثر کہتا ہوں کہ کیا اس ملک میں دو طرح کے قوانین چلیں گے اب کہ امیر کے لیے عمرہ کے لیے یعنی رولنگ ایلیٹ کے لیے ایک قانون اور غریب آدمی کے لیے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے بڑا وکیل کرنے کے لیے اس کا کوئی پرسانحال نہیں ہوگا اس معاشرے میں تو پھر ایسا معاشرہ زیادہ در چلتا نہیں ہے اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا ذمہ دار یہی عمرہ ہے یہی رولنگ ایلیٹ ہے جنہوں نے پارلیمنٹ کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے جنہوں نے قانون کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہے کہ آپ بڑا وکیل کر لیں اور ایسا وکیل جو ایکسیس جس کی ہو جیج کے چیمبر تک تو آپ کیا کریں گے آپ کو کوئی پرسانحال نہیں اس معاشرے لہٰذا ایک انیکیوٹیبل سوسائیٹی جو ہے وہ زیادہ دیر پھر اس طرح چلتی نہیں ہے وہاں پہ کیاوس ہوتا ہے انارکی ہوتی ہے جو لگتا یہ ہے کہ ہماری رولنگ ایلیٹ جو ہے وہ پاکستان کو ایک ایسی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں جہاں پہ موب جسٹس ہو لوگ سڑکوں پہ کھڑے ہو جائے ڈنڈا ہاتھ میں ہو اور خود انصاف کر رہے ہو اور ایسا خود کر کے دکھایا جا رہا ہے اور مثالیں جو ہے وہ خود سے قائم کی جا رہی ہیں مظہر عباس تینر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں میں چاہوں گی کہ اس صاحب موضوع پر ہم ان کا بھی تک جی بلکل سلام علیکم مظہر صاحب جی والیکم سلام علیکم مظہر صاحب ایک پولٹیکل ٹمپریچر تو رائز ہو رہا ہے لیکن اس میں یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اداروں کے حوالے سے یہ نہیں میں کہوں گا کہ ادارے بلکل ہنڈرڈ پرسنٹ ہی کام کر رہے ہیں ان میں بھی اصلاحات کی ضرورت ہے ریفارمز کی ضرورت ہے لیکن وہ اصلاحات اور ریفارمز جس کو ہم کہتے ہیں وہ تو پارلیمنٹ کے ذریعے ہی ہونا ہے اگر پارلیمنٹ کے ذریعے ہونا ہے تو کس نے کرنا ہے وہ ہمارے الیکٹر ریپزنٹیٹیوز نے کرنا ہے لیکن اس وقت بھی جو صورت آر ہے چاہے وہ گھڑی خدا بخش میں تقریر ہوں وہاں پہ دھوا دھار جو بیانات ہیں جو بیانیا پیپلز پارٹی کا آیا چاہے وہ مارڈل ٹاؤن سے اگر کوئی ادارہ کسی کو ریس کرنے جاتا ہے تو وہ چیمبر تک بکیل چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ اکسیس بھی مل جاتی ہے چھوٹی والے دن بھی ان کو پروٹیکٹیو بیل مل جاتی ہے کیا یہ معاشرہ ہم اس کو دو حصوں میں تقسیم نہیں کرے ایک عمرہ کے لیے اور ایک عام آدمی کے لیے اچھا اس میں صرف میں ایڈ کر دوں گا کہ اس میں اگر آپ پشاور کو بھی ایڈ کر لیں تو اس میں زیادہ برائی نہیں ہے کیونکہ وہاں بھی یہی ہو رہا ہے ہمیں کہاں ایک تریصت ہے دیکھئے آپ کا معاشرہ تقسیم ہی دو حصوں میں ہے یہ غریب طفقہ ہے کمیر طفقہ ہے اور تیسرا طفقہ جو ہے وہ سب سے زیادہ پستہ ہے جیسے ہم درویانہ طفقہ چاہتے ہیں مرل کلاس کیسے ہیں آپ کیا اب یہ کہ یہ چیزیں کوئی ایسی نہیں ہیں جن کے آپ نے مثالیں لے رہی ہیں یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے اور یہ شاید آخری مرتبہ بھی نہیں ہوگا صحیح لیکن جو مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ ان چیزوں کو بہتر کرنا کس کی ذمہ داری ہے ایک تو ان کی بھی ذمہ داری ہے دوسری عدلیہ کی بھی ذمہ داری ہے عدلیہ کی بھی ہے لیکن عدلیہ کیا طرح ہے جب عدلیہ سے آپ بات کرتے ہیں تو ان کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ آپ یہ باتیں تو کرتے ہیں لیکن آپ یہ بتائیں کہ اتنی پاپلیشن میں ججت کی تعداد کتنی ہے تو ہمارے یہ ایک ملٹپل پرابلمز ہیں لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس میں صرف صرف سیاستدان کا یہ مسئلہ نہیں ہے جو بھی الیٹ طبقہ ہے جس کے پاس بھی پیسہ ہے وہ اس کے بارے میں ہماریاں اکثر یہ مثالیں دی جاتی رہی ہیں کہ جی بہتر وکیل کرنے سے بہتر جج کرنے سے یہ چیزیں آپ نے سنی ہے اور ہم نے سنی ہے تو اس کے کیا مانے ظاہر ایک کام آدمی تو نہ جج کر سکتا ہے بہتر نہ وکیل کر سکتا ہے تو یہ چیزیں بہتر کرنا بنیادی طور پر ریاست کی ذمہ داری سکتی ہے تاکہ ایک عام آدمی یہ فیل کرے کہ جی یہ ریاست اس کو بھی لکافٹر کرتی ہے اس کے لیے بھی آپ ایون جیل میں چلے جائیں آپ جیل کے اندر چلے جائیں جیل کے اندر ہی یہی چیز ہوتی ہے کہ جو عام آدمی ہے اس کو جیل کی سہولت ملتی ہے اور جو جو امیر کبتا ہے یا بڑا سفتا ہے مالدار کبتا ہے اس کو جیل کی سہولتیں ملتی ہیں وہ زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے ایسی ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ لوگ لوگ قیدی ہوتے ہیں لیکن اپنے گھروں میں جا کے سو جاتے ہیں اور پھر آ جاتے ہیں صرف کیونکہ پیسہ بولتا ہے تو ہمیں یہ چیزیں ہم دیکھتے آ رہے ہیں لیکن پھر اس کو میرا خیال ہے مشتقہ طور پر درست کرنے کی ضرورت ہے مجھے تو خیر کوئی بہت زیادہ امید نہیں ہے کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑھتی جا رہی ہیں یہ خلیج بڑھتی جا رہی ہے چونکہ آپ کیا دولت مندوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور دوسری طرف غریبوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے اور آپ کیا جو دولت مند ہے اس کی جو دولت ہے وہ اس کی جو انکاؤنٹیبل بھی ہے انکاؤنٹیبل بھی ہے اور اس میں جتنی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اب وزیراعظم بھی یہ بات کرتے ہیں انہیں بھی ان کی فرسٹریشن نظر آ رہی ہے کہ جی ایف بی آر ایسا ہے کہ ایف بی آر ہی بدلنے ہم اور اس سے پہلے ان کو یہ تجربہ ہو رہا ہے وہ سوال انہوں نے الیکشن جیتنے سے پہلے جو ہے ان کو یہ خیال تھا کہ شاید چیزیں اتنی چیزوں میں اتنا بگاڑ نہیں ہیں لیکن اب انہیں نظر آ رہا ہے کہ چیزوں میں بہت زیادہ بگاڑ ہے کہ وہ نہ سیویل سرویس ریفارمز کر پا رہے ہیں نہ پولیس ریفارمز کر پا رہے ہیں تو میرا قیال ہے کہ ہمیں ہمارا جو سسٹم ہے وہ بنیادی طور پہ اس میں اس میں بہت بڑی خلیج آ گئی ہے اور خلیج کس چیز میں آئی ہے کہ جو سوچنے جو لوگ جو لوگ جن لوگوں کو چیزیں کرنی ہیں جن لوگوں کو پالیسیز بنانی ہیں بچ قسمتی سے انہی پر سب سے زیادہ انگلیاں ہوتی ہیں اس لیے کہ جو لوگ اس لیے کہ قانون کے دھجیاں بھی وہی اڑاتے ہیں اب آپ دیکھئے کہ آپ کو یا مجھے کوئی اریسٹ کرنے آئے تو کیا ہم ریزسٹ کر پائیں گے اگر ریزسٹ کریں گے تو کیا ہماری اس ریسسٹنس کو ایکسپٹ کیا جائے گا ایسا کبھی بھی نہیں ہے چادر اور چار دیواری صرف ان کا ہی تحفظ ہے عام آدمی کا تحفظ نہیں ہوتا سوالات اس لیے ان پر اٹھتے ہیں کہ جنہوں نے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے قانون سازی کرنی مزر بھئی آپ نے ایک بات کی ریاست کی کہ ریاست نہیں یہ تحفظ فرام کرنا ہے تو ریاست کے جو ٹولز آف گورننس ہیں وہ تو ادارے ہی ہوتے ہیں جی بالکل میں یہی بات کہا رہا ہوں کہ آپ ایون جو ادارے بھی ہیں ان کا بھی یہی وہ ہے نا کہ ایک طرف تو آپ پوری طور پہ اب یہ آپ نے موڈل ٹاؤن کی مثال دی وہاں تو آپ نے پوری طور پہ چیزوں کو ایگزیکیوٹ کرنے پہنچ گئے لیکن اور بے شمار کیسز ہیں اس میں آپ کی ایگزیکیوشن کی رفتار بہت سنو ہے یہ بھی درست ہیں یہ جو ہماریاں یہ جو چیزیں ہیں اسی کو یہی ریفلیکٹ کرتی ہیں کہ آپ کی سسٹم میں بنیادی خرابی ایف اور ایف نوٹ کی ہے آپ کے سسٹم کی بنیادی خرابی ہی یہی ہے چاہے وہ انویسٹیگیشن ایجنسیز ہوں ادارے ہوں عدالت ہوں نیچے طرف آپ چلے جائیں ایون ہم جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اس میں بھی یہی ہے فیکٹر دیکھیں ہم خود اپنی گاڑیوں پہ پریس لکھا لکھ کے کیوں جاتے ہیں اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم اپنے آپ کو پربلیج سمجھتے ہیں تو یہ چیزیں میرا خیال ہے لیکن جو بنیادی نقطہ آپ نے باعت کی کہ دیکھیں آپ کا جوڈیشن سسٹم آپ کا ایکزیکیٹیو سسٹم آپ کے ریاست کے جو یہ چار ستون ہیں اگر اس میں ہی خرابی موجود ہوگی اور یہی اپنے آپ کو درست نہیں کریں گے تو باعت کی ریاست کیسے درست ہوگی اچھا آپ نے باعت کی ریاست کہ ہر معاشرے میں بلکل درست ہے کہ وہاں پہ یہ نہیں کہ سب بندے جو ایک جیسے امیر ہوں گے اور اس میں وہاں پہ غریب کوئی نہیں ہوگا وہاں پہ کانون کی حکمرانی پہ کمپرومائز اس طرح نہیں ہوتا کہ اگر وہاں کے وزیراعظم پہ یا لیڈر آف اپوزیشن پہ یا کسی منسٹر پہ جو کانون لاغو ہے عام آدمی پہ وہی ہے جو عام آدمی پہ وہی ان کے منسٹرز اور پرائم نسٹرز پہ دی ہے لیکن ہمارے ہاں یہ بڑا لوگوں کو احساس ہونا شروع ہو گیا کہ as if they are children of a lesser god رانہ آپ ہمارے یہ جتنے رہنما ہیں آپ اور ہم بھی باہر جاتے رہے ہیں ہم نے باہر کبھی یہ دیکھا ہے کہ مختلف قسم کے ائرپورٹس پہ ٹاؤنٹرز ہوتے ہیں ہم نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ کوئی ایمین ایز ایمین ایز ایم پی ایز تو ایک ہی کیوں ہوتی ہے نا تو وہ چیز یہی سارے رہنما چاہے وہ وزیر آدم ہوں وہ وزراء ہوں سیویل ہوں ملٹری ہوں جب وہ باہر جاتے ہیں تو وہ بلکل ان کا طرز رہن سہل بلکل ویسے ہی ہوتا ہے جیسے وہاں کا ثانون کہتا ہے بلکل سی جب وہ واپس آتے ہیں تو ان کا بریس کیز اٹھانے بھی کوئی آ جاتا ہے ان کے لیے جو ہے فوری طور پر بورڈنگ کارڈ بھی تیار ہوتا ہے یہ جو یہ چیزیں آپ کو کبھی باہر نہیں نظر آئیں گے یہ چیزیں تو ہمارا جو پورا سسچم ہے اب اس کو بہتر کرنے کی یا اگر ہم نے بہتر نہیں کیا آپ جیسے وی آئی پی کلچر کی بات کر رہے ہیں تو کیا یہ اس میں کتنے دل لگتے ہیں آج وزیراعظم یہ کہہ کریں کہ تمام ائرپورٹ سے یہ اس قسم کے جو کاؤنٹرز ہیں یہ ختم کر دیے جائیں ایک ہی کیوں ہو صرف ایلڈرز کے لیے آپ بھرے الگ رکھیں کیونکہ ایلڈرز کا اپنا وہ ہوتا ہے لیکن اس کے بعد یہ لیجس میچرز کے الگ کاؤنٹرز کیوں ہو ایوارڈز والوں کے الگ کاؤنٹرز وہ کہاں دنیا میں کس جگہ پہ ہوتا ہے یہ صرف ہمارے کی ملک میں ہوتا ہے یہ چیزیں اور اس کو ختم کرنے میں آپ کو کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے کوئی لیجس میچنی نہیں چاہیے ایک اور اسی طرح عدالت کا معاملہ ہے کہ دیکھیں ہم ہماری جو آلہ عدلیہ ہے اس کے کیسز ہم بہت زیادہ ریپورٹ کرتے ہیں لیکن ہم نے کبھی کبھی لور کورٹس کے کیسز ریپورٹ کیے ہم لور کورٹس میں کیوں بہت جاتے ہیں وہاں سالوں لوگ رن جاتے ہیں ابھی پچھلے ہی دنوں پچھلے ہی دنوں آپ نے سنا کوئی کبھی کئی سترہ سال بعد ریلیز ہو رہا ہے کوئی اٹھارہ سال بعد ریلیز ہو رہا ہے تو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہمارا پولٹیکل سسٹم ہمارا بیروکرائٹک سسٹم اس سب میں اتنی زیادہ دڑاڑیں پڑ گئی ہیں کہ اگر ہم نے آج اس کو ریپیئر کرنے کی کوشش تھی کی یہ سارا کولیپس کر جائے گا یہ سارا کولیپس کر جائے گا ابھی آپ نے حالی میں ایک کیس دیکھا سولہ ہزار سترہ ہزار ایک اڑ زمین کا سعودہ کس طریقے سے ہو گیا کس طریقے سے کس طریقے سے تب کو بیل آؤٹ بول جاتا ہے ایک عام آدمی تو رول جاتا ہے وہ ایک پیشی ایک پیشی کے لیے اس کو سپورٹ کے پیشکار کو کئی ہزار روپے دینے پڑ جاتے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ابھی میں نے حالی میں ایک صاحب آئے تھے وہ بیچارے اتنا رول گئے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے تو اس پورے اب صرف انصاف کی خاطر میں نے پتہ نہیں کتنے لاکھوں روپے سرچ کر دی ہے بے کل جائے دانے ریزی جاتی ہیں اور یہی نہیں کہ ہمارے پولیٹیشنز میں بھی ایک ایم پی ایم پی ایم مجھے یاد ہے جن کا بھی حالی میں انتقال ہوا میں نے پچھلے دنوں نے پچھلے کچھ مہینے پہلے انہیں سپریم کورٹ میں وہ انہیں سو اٹھاسی سے اپنے فلیٹ خالی کرانے کا کیس لڑ رہے ہیں لڑ رہے تھے اور آخر میں کیا ہوا کہ ان کا انتقال ہو گیا اب ان کی بیوہ تو وہ فیڈ ملے گا نہیں ملے گا مجھے نہیں پتا بڑی بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ ہم دعوے بہت کرتے ہیں ہم نعرے بہت لگاتے ہیں لیکن جب بات عمل کی آتی ہے تو پھر ہمارا 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 ترز عمل اپسے بلکل مختلف ہوتا ہے پھر ایک دوسرے پر حضرتان تراشیاں کی جاتی ہیں بہت چکے ہیں مصر عباس صاحب کے وقت کابی رابط کے تجھے کابی یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا مصر کہہ رہے ہیں اور صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید آخری دفعہ بھی نہیں کہ انٹل ویڈونٹ پٹ آور ہاؤس ان آرڈر نمہیں فکریہ نمہیں فکریہ پرائیم سٹیک ایک سب بات کیا کرتے ہیں بچوں کی نشو نما کے حوالے سے کہ سٹنٹڈ گروت ہے ہمارے ہاں سٹنٹڈ انسٹیٹوشنز ہیں ہمارے ہاں انسٹیٹوشنز گروت نہیں کرتے اس لیے ان کو گروت کرنے نہیں دیا گیا ان کو بھی وائٹامنس کی انجیکشنز کی ضرورت ہے کہ جب تک آپ ان کو سٹنٹڈ نہیں کریں گے دیکھیں اگر کوئی ادارہ کوشش کرتا ہے وہ سٹنٹڈ ہو جائے انڈیپینڈنٹ ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ ادارہ آپ کو طلب کرتا ہے تو پھر آپ نے جیالے متوالوں کو کہتے ہیں کہ چڑھائی کر دو ادارے کی اوپر ماضی میں سپریم کورٹ پر ایک اٹیک تھا ہم نے دیکھا ابھی ریسنٹلی ہم نے نیب کی اوپر ایک دھاوہ بلتا ہوا دیکھا آپ دیکھیں کہ نیب کی دیواروں کے لوگ کس طرح چڑھے ہوئے تھے تو کیا ایسا معاشرہ قائم رہ سکتا ہے اور رانہ صاحب جواز یہ بنایا جا رہا ہے کہ یہ حکومت کر رہی ہے اگر یہ حکومت ہی چاہتی یہ کرنا تو پھر کیا حکومت کے لیے کیا یہ رکھنا مجھل سا ریاستت کے حکومت جو ہے وہ ریاستت کا ایک فیس ہوتا ہے اور ریاستت سے زیادہ پاورفل کوئی انڈویجول کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہوتی کوئی کچھ کچھ نہیں ہوتا تو اگر حکومت چاہے تو بہت کچھ کر سکتی ہے لیکن کیا یہ کیسے فریم کس نے کیے یہ کیسے فریم کیوں ہوئے اور ان کو انیسٹیگیٹ کون کر رہے ہیں ایک ایسا ادارہ جس کو موجودہ حکومت نے اس کے سربراہ کو اپوائنٹ نہیں کیا ہوا تو یہ پولیٹیکل سرکت ہے ہمارے ملک میں لگا ہوا اور اس میں تماشبینی کا ایک محول بن گیا ہے اب دیکھنا ہے کہ لوگ ان کو کتنا سیریس لی لیتے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ اب لوگ کتنا سیریس لیتے ہیں لیکن یہ جو اس وقت سوسائیٹی میں فرق ہم دکھا رہے ہیں یہ یقینہ لوگوں کے لیے بہت پریشان کن ہے کہ اتنا فرق ایک طرف عمرہ کے لیے اتنی سہولیات اتنی احسانیاں چاہیے وہ انصاف کا حصول ہو یا کوئی اور معاملہ ہو لیکن دوسری جانب گربہ کا کھوڑ پرسانے حال نہیں بریک لینے بریک کے بجائے باپت آئیں گے تو کچھ ہم بات کریں گے بھارت کے حوالے سے بھی ایک دفعہ پھر تشویشناک صورت حال اس پر ہم بات کریں گے بھارت کے حالے سے بھارت کے حالے سے پاس خاندہ اور کمزور لوگوں کے لیے جو سپنڈنگ ہے جو ان کے لیے جو ہم سپنڈنگ پیسے دیتے ہیں ابھی تک اس کے اندر اضافہ کر رہے ہیں اچھی عرب روپیٹ ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں جو ساتھ پاک تیس ہزار کا ایک قریب خاندان کے پاس آئے گا تاکہ وہ کہیں بھی جا کے پرائیویٹ ہاسپلیل جاں بھی جا کے اپنا علاج کے بات سے کریں گے ماکستان وہ ملک ہے جدہ ہم ٹیکس تو سب سے کم دیتے ہیں دنیا میں لیکن یہ ملک دنیا میں سب سے زیادہ خیرات دیتا ہے ستاون لاکھ خواتین کو ان کے ہم سیونگ اکاؤنٹس بنائیں گے اور ان کو موبال فونز لیں گے اور ان موبال فونز سے ان کو بینک اکاؤنٹ ہوں گے تو وہ اپنے موبال فونز اپنے بینک اکاؤنٹ کو ایکسرز کر سکیں دیس ٹیکس کے اندر تیس لاکھ لوگوں کو اگلے چار سال میں کور کرے گی اور اس میں تیس عرب روپیا ہم نے یہ انصاف انشورز کپڑھ ڈالے ہیں میرا یہ امان ہے کہ انشاءاللہ آپ ہی ایک دن دیکھ رہے ہوں گے کہ پاکستان کے جب ہم ایک دن دیکھ رہے ہوں گے اور مزید کر رہا ہے کہ نورملائز کیا جائے حالات کو انٹرنیشنل کمیلوٹی کی بھی میں بات کروں گی انہوں نے بھی بہت اہم کے دار ادا کیا بھارت کیوں طولہ ہوا ہے ستے کے امن کو ڈاو پر لگانے سام ایک الارمیک سیچیوشن ہے یہ پلواما کا واقعہ اس کے بعد پھر جنگی جہازوں جو بھارت کے جنگی جہاز تھے ان کی پاکستان کی حدود کی خلاف پر سی نیکس ڈے پاکستان نے جیسے کہا تھا کہ ٹائم بھی ہم چوز کریں گے اور ٹارگٹ بھی ہمارے ہوں گے ہم بھی چوز کریں گے تو وہ اس پانڈ کیا اس کے بعد ایک پروپوگنڈا انڈیا کی طرف سے کہ جناب ہم نے کچھ سینچوریز تھیں یا کچھ مدرسہ تھے یہاں پہ ان کو اٹیک کیا پھر اس کے بعد ہم نے ایپ سیکسٹین مال گرائے ابھی تو دو روز قبل امریکہ کی طرف سے ایک ریپورٹ جو آئی ہے انہوں نے کہا پاکستان کے تو جو اس کا فلیٹ ہے ایپ سیکسٹین کا وہ انٹیکٹ ہے اس میں تو کوئی کمی نہیں واقع ہوئی پورم پولیسی مخزین کی ایک بات ہے ایک بات نہیں بلکل اپ سے ہی کہہ رہی ہیں اچھا اس کے بعد آپ دیکھئے کہ آج ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے ملتان میں میڈیا ٹاک کی ہے پریس کانفرنس اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایسی اثنٹک انٹیلیجنس ریپورٹس ہیں جس کے مطابق بھارت سولہ سے بیس اپریل کے درمیان پاکستان پہ اٹیک کرنے کا سوچ رہے ہیں اچھا یہ وہ اطلاعات ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشنز پہلے بھی یہی تھا اور یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے یہ پاکستان کا میڈیا یا پاکستان کی وزیر نہیں کہہ رہے یا وزیراعظم نہیں کہہ رہے انڈیا میں ان کے پولیٹیشنز یہ بات کرتے رہے آپ کو یاد ہے جب پولواما کا واقعہ ہوا اور پھر پاکستان میں انڈین جیٹس جب آئے تو اس کے جواب میں پاکستان نے دو ان کے جیٹس گرائے اور وہاں پہ وہ کہہ رہے تھے کہ مودی صاحب جو ہیں وہ اپنی افواج کو اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کر رہے ہیں اچھا ان کے فوج کے جو ریٹائرڈ افیسر ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ایک بالکل مس کلکولیٹڈ موگ تھی اور انڈیا کے حوالے سے تو یہ بھی آیا اسپیشلی ائر فورس تو یہ میں نہیں کہہ رہا آپ نہیں کہہ رہے یہ انٹرنیشنل میڈیا میں ریپورٹس آ چکی ہوں اور موریل کی اگر ہم بات کریں وہ بھی اچھا مسئلہ کیا ہے کہ مودی کے بارے میں میں اکثر یہ کہہ کروں کہ ایک بندہ جو ٹیوریسٹ انکارنٹ ہے اسے آپ کیا ایکسپیکٹ کرو گے یعنی جس شخص کے اوپر امریکہ اور برطانیہ میں داخلے پر پبندی تھی کیوں تھی آج میں ایک وزیراعظم ہے اور ایک ٹاپ ڈیپلومیٹ آف دا کنٹری وہ کہیں بھی جا سکتا ہے بہرحال لیکن اس شخص کے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اس نے اپنے جو پولیٹیکل اس کے ایمبیشنز ہیں اس کے جو ابجیکٹیوز ہیں اس کے لیے اور خاص طور پر انڈیا میں محول بھی ایسا بن جاتا ہے پاکستان سینٹرک پولیٹیکس ہو جاتی ہے کہ پاکستان کو سبق سکھا دیں گے کشمیر کے حوالے سے بات ہوگی اور بہت سارے ایسیوز یعنی مسلمانوں کے حوالے سے بہت سارے باتیں ہو جاتی ہیں اچھا اب آپ یہ دیکھئے کہ جب یہ ان کو شکست ہوئی ہر محاصل یعنی میڈیا میں بھی پروپیگنڈا جو وہ کر رہے تھے ایون ہمارے آئی ایس پی آر کے حوالے سے آپ دیکھئے کہ جو ریپورٹس سامنے آئی ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے انڈین پروپیگنڈے کا مقابلہ کیا اور سچائی کے ساتھ وہاں سے تواتر کے ساتھ وہاں پہ فالسوڈ ہے اچھا رانا صاحب ان تمام باتوں کا ہم اب تک سن رہے ہیں کہ کوئی جو موڈی کا بورٹ بینک ہے وہ مداثن نہیں ہوا ہے وہ اس سے کچھ دکھائی دے رہے ہیں ہمیں اور کچھ ایسی خبریں وہاں سے آ رہی ہیں کہ جو یہ سب کیا گیا ہے پروپیگنڈا یہ موڈی کی حمایت میں جا رہا ہے کیا یہ صحیح ہے یا نہیں آسف دورانی صاحب یہ سوال ہونی سے کر لیتے ہیں سالے ہم ان سے ہی پوچھ لیتے ہیں یہ سلام علیکم آصر صاحب جوی والیکم سلام آصر صاحب آصر صاحب ابھی میری کولیگ ایک سوال اٹھا رہی تھی کہ ڈسپائیٹ دا فیکٹ کہ انڈیا کو ہر محاص پیچ ہے وہ ائر فورس کے حوالے سے ہم دیکھیں ان کو ہم نے ان کے دو وی شاٹ آن دیئر ٹو ائر کرافت اور اس کے بعد جو ان کا پروپیگنڈا تھا وہ صرف ہم نے ہی ایکسپوز نہیں کیا انٹرنیشنل میڈیا میں ایکسپوز ہو گیا ہوا لیکن ان کا جو ووٹ بینک ہے جیسے میری کولیگ کہہ رہی تھی وہ اتنا زیادہ متاثر نہیں ہوا کیا یہ وہ ہندو توہ وہ جو ایکسٹریمیسٹ اور آر ایسیس اور یہ بی جے پی کا جو نیکسس ہے وہ اتنا سٹرونگ ہے وہاں پہ کہ یہ بات انفلونسی نہیں کر سکی ان کو کہ انڈیا پورے خطے کو کہاں لے کے جانا چاہ رہا ہے اور جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ بول میرا خیال میں یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کیونکہ مودی صاحب تمام شواہد جتنے تھے اور انڈین انیلیسٹ یہ پریڈکٹ کر رہے تھے کہ مودی صاحب کی گزشتہ پانچ سال کی پرفارمنس بیس پہ ان کا جو گراف تھا وہ نیچے جا رہا تھا اور یہ جو پلواما ہے یہ آپ تو بلکہ اگر آپ ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ گوئے یہ پلواما کی سازش بھی انڈینز نہیں جی کیونکہ اس کا فائدہ بھی جو ہے وہ انہی کو ہو رہا تھا جو کمیونلس فورسز ہیں انڈیا کی جسے آپ ہندوٹوہ کہتے ہیں یہ ان کی طرف ضرور یہ اور بڑا سٹرانگ اس کی طرف جو ہے اشارے ہوتے ہیں ہم بھائی سے پاکستانی نہیں بلکہ انڈیا کے اپنے لوگ جو ہیں جو اوبجیکٹیو اینلیسٹ ہیں انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ان لوگوں کو اب ہندوٹوہ فورسز ٹارگٹ کر رہی ہیں ان کو ایون ان کی جانوں کو جو ہے ٹریکٹ ہے یہ ایسا ایک لہر چلی ہے انڈیا کے اندر گزرستہ پانک سالتے دوران اور اس دوران جو ہیں مانورٹیز ہیپین ایڈ ریسیونگ اینڈ اور یہ انہوں نے ایک ماحول کریٹ کیا ہے جو مجوریٹیزم کی طرف لے جاتا ہے اور اس کا مقصد طرف یہی ہے کہ وہ ایک ایسی فاشس پورس جو ہے اس کو اسٹیبلش کر دیں جس کے ذریعے کرنے کی کوشش کی ہے جس سے خطے کا جو عام ہے وہ یقینا جس اب ہوگا اچھا اس پہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ایک مودی کی کوشش تھی کہ پانچ سال میں جو اس کا پپولیریٹی گراف تھا وہ نیچے گیا وہ شائننگ انڈیا والی بات بھی ہو رہی تھی پھر پیزنٹس کی پروٹیسٹ وہاں پہ خودکشیاں ہو رہی ہیں فوج کے اندر انہوں نے بھی مودی کے خلاف کمپین شروع کر دی ہے کہ وہ یعنی دیکھ رہے ہیں کہ پوری سوسائیٹی کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں جی جی اچھا یہ یہ اب جو شاہ محمود قریشی صاحب نے آج بات کی ہے کہ تیرا ریپورٹ انٹیلیجنس ریپورٹ کہ انڈیا میں اٹیک پاکستان بیٹوین سکسٹین کوریشی نے جس بات اشارہ کیا ہے بلکہ کھولے الفاظ میں نے کہ انڈیا is contemplating some misadventure between 16th and 20th April یہ بہت سیریس بات ہے اور ہمیں اس کو بہت سیریس لی دینا چاہیے اور ہمیں امید ہے کہ انٹرناشنل کمیونٹی بھی اس کو سیریس لے گی کیونکہ میں آپ کی توجہ اس طرف مطور کرانا شاہوں گا کہ اس وقت موڈی گورنمنٹ جو ہے وہ لیم دک گورنمنٹ ہے لیکن اس کے باوجیود if it can contemplate of taking some misadventure during election period اس کا مطب یہ ہے کہ انہوں نے انڈین اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہندو تو اگر کہ رنگ میں رنگ لیا اور یہ بہت خطرناک ٹرینڈ ہے جس مجھ اگر کرنا ہوگا اگر انڈیا کلیم کرتا ہے کہ اگر دیموکرسی میں اگر دیموکرسی میں ہندو سوٹ اس طرح کے ایجنڈا کو ڈکٹیٹ کریں گی کہ ایک لینڈ گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح کا ایجنڈا اگر ڈکٹیٹ کرے گی تو پھر اس خطے کے ہم خطرناک نظر سے خطرناک نتائج مرتب ہوں گے برکل سیکھ یہ ہمیں مجھے امید ہے کہ پان آفیس بھی اس کو سنسٹائز کرے گا نیشنل لیول پہ بلکل اور جبین لقوامی بیرادری ہے اس کو بھی اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے بہت شکریہ بہت خوبصورت پوائنٹ ان کا کہنا تھا کہ انڈین اسٹیبلشمنٹ وہ ہندو تو رنگ چکی ہے رانہ سب پروفیشنل بیہیوئر کی بجائے ہم اب تک بھی انڈین آرمی کا سیاسی بیہیوئر ہی دیکھتے رہی ہیں ایسا کیوں آپ دیکھئے کہ جو اطلاعات ہیں جو آج ہمارے فورنسٹر نے بات کی ہے جن ریپورٹ کی بنیاد انہوں کہا کہ تین سرورس چیز یعنی ان کے ائر چیف ان کے آرمی چیف ان کے نیویل چیف اور انہوں نے کہا جناب ہم ہم نے ٹارگٹ بھی ادینٹیفائی کر لیا پاکستان آپ ہمیں اجازت دیں تو جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ جائیں اور کر لیجی یعنی یہ واقعی جیسے آپ یہ بات کر رہے تھے بڑی alarming situation ہے کہ جیسے آپ سے کہا کہ گجرات کے دیکھ لیجیے اب انڈیا کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک پرائیم سٹر کا کیا کام ہوتا ہے ایک پرائیم سٹر کا یہ انڈیا اور اسے میڈیا کو بھی شامل کر ہی بلکل ہر طرح سے ہر طرف پیسہ استعمال کیا جا رہا ہے ہر صورت میں نریدر موڈی کو یہ لگتا ہے کہ صرف کامیابی چاہیے 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 چاہے اس سے سٹر کا عمر بھی دعو پر لگ جائے تو انہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے ان کے حوالے کیا کہ اگر پاکستان پہ حملہ ہوا تو مو توڑ جواب دیا جائے گا یہ آپ دیکھئے کہ ایک طرف شامعبود کریشی صاحب نے پریس کانفرنس کی اور دوسری جانب ہمارے مزارت خارجہ میں ان کو سمن کیا گیا یہ جو اطلاعات ہمارے پاس واقعی مصدقہ ہے یہ بلکل کوئی خام خیالی نہیں ہے کوئی ہیر سے نہیں ہے جی میرے جب کسی ملک کا وزیر خارجہ وہ یہ کہے کہ ان کے پاس مصدقہ اطلاعات ہیں کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان پر کوئی اور کاروائی کر سکتا ہے تو اس کو سیریس ہی لینا چاہیے اور جو سب سے میرا خیال میں پھر پاکستان نے یہی فیصلہ کیا کہ کریڈبل انفرمیشن ہے تو اس کو پبلکی شیئر کیا جائے پینل اقوامی برادی کو پتا چلے تاکہ بھارت کا جو پلان ہے اسے ایکسپوز کیا جا سکے تو شاید یہ بہت کلکولیٹی موف تھا اور وزر خارجہ نے یہ کہا بھی کہ انہوں نے کنسلٹ بھی کیا وزر امدان خان سے اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو اہم پرمنٹ ریپزنٹیو ہیں ان کو بھی کہا گیا کہ اس معاملے کو ہائیلائٹ کیا جائے اور کچھ مراسلے لکھے گئے ہیں جو سیکیورٹی کانسل کے میمبران کو بھی تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ممالک اس وقت اتنی کوشش کر کے سیچوئیشن کو تیمپریچر کو دی ایسکالیٹ کر رہے تھے اب سے یعنی ان کے لیے بھی تو ایک کانسل ہوگا کہ ایک طرف پاکستان پہ بھی اکھلیہ سے دباؤ تھا کہ جنب آپ جو سٹیپس ٹیسٹ تو ہے لیکن اگر آج کی پریس کانفرنس دیکھیں شاہ قریشی صاحب کی تو انہوں نے یہ تھوڑا گلا بھی کیا کہ جب بھارت نے پاکستان پر جہاریت کی تو وہ کھلی جہاریت تھی پاکستان کی سورویرنٹی کی خلاف برزی تھی تو بین الاقوامی برادری خاص کر کے جو باثر طاقتیں ہیں انہوں نے بظاہر بھارت کا ساتھ دیا تو پاکستان کی کوشش تو یہی ہے شاید یہ جو آج کا بیان ہے عمومن یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی جب اطلاعات ہوتی ہیں تو شاید ان کو پبلک نہیں کیا جاتا ہے اس کو پبلک کرنے کی وجہ ہے کہ اس کو ریکارڈ پہ پاکستان لانا چاہ رہا ہے خدا نہ خاص کل اگر آنے والے دنوں میں کوئی اس طرح کی کاروائی بھارت کی طرف سے ہوتی ہے یا پلواما سٹائل کا اٹائپ وہاں پر ہوتا ہے تو تاکہ ایک ریکارڈ پہ یہ چیز آگئی ہے کہ پاکستان پہلے ہی بھارت کی طرف سے انہوں نے بھائی رہا ہے کہ یہ بڑی غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ ہے اور جو مزہ کا خیز بات ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے جنگی جنون میں مبتلا ہے پاکستان جنگی جنون ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں ساتھ وہ دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس کوئی حملہ ہونے والا ہے تو وہ باقاعدہ جو چینلز ہیں دوسرے جو صفاتی چینلز ہیں ان کے ذریعے بھارت کو کنوے کرے تو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایک طرف پاکستان جب بھارت سے کہتا ہے کہ آج لگتا یہ ہے کہ بھارت بیک فوٹ پہ ہے ان کو لگا ہے کہ پاکستان نے شاید ان کے پیان کو ایکس پوز کیا ہے اور اس بات پر ایسیس کر رہے ہیں پی جی ایم مو بات کر سکتے ہیں دوسرے صفاتی جو ذرائع ہیں ان کے ذریعے بات کر سکتے ہیں ان چیزوں کو پبلک مت کی اور ان ذرائع کے بات کر رہے ہیں دن کا استعمال وہ خود نہیں کرتے بہت شکریہ کامران یوسف آپ کے بیراد کے تجھے بیک فوٹ پہ جا رہا ہے کیونکہ میرا خیال کہ بھارت کو لگتا تھا پاکستان اس انفرمیشن کو پبلک کرے گا لیکن یہ دانش بندان ان کو تو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ پاکستان کے پاس یہ انفرمیشن دی ہماری انٹیلیجنس کامیادی ہے کہ وہاں کی جو پلیننگ ہے ان کے تین سرورس چیز جو ہیں وہ اپنے پرائیم نسٹر کو ملتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا وار پلین جو ہے ہم نسٹی کر لے آپ کتنا دانش مندان پیسلا کسے پبلی دنیا کو بتایا جائے کہ یہ دیکھیں کہ نرندر موڈی اس کے کیا زائم ہیں وہ اپنے پولیٹیکل ایجنڈے کے لیے اپنے پولیٹیکل اگجیکٹیوز کے لیے اس پورے خطے کو جنگ کی آگ میں پھینگنا جا رہا ہے اور وہ کر کر بھی سکتا ہے نرندر موڈی الیکشن جیت بھی جاتے تو وہ بہر آ جائے گا خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے پاکستان کیلئے سوف کورنر رکھے گا اٹل بیہاری واجپائی کی طرح سیچیوشن چینج ہو جائے گی ایسا نہیں ہوگا اٹل بیہاری واجپائی میں کئی لوگ مثالیں دیتے کہ وہ شخص کی انسان کی وہ میٹر کرتی ہے نو میٹر آپ کہاں سے کہاں بھی چلے جائیں ٹی بوائی ٹی بوائی رہتا ہے تو آپ کی جو بیگراؤن ہوتی جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے اچھا رانہ سب موڈی کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے چونکہ ان کے پاس اپنے بوٹر کو دکھانے کے لیے پچھلے پچھلے پانچ سالہ دوروں کا گزرا ہے اس پر کوئی پپارمس نہیں ہے پیزنٹ کے حوالے سے جو کرنسی کے چینج کا تھا اس میں آپ دیکھ لی کسنا اور شور پڑھا راپیل کی کرپشن کا معاملہ راپیل گانڈی سے چلا گیا وہ بہت سار ایشو دیں اس کے لیے تو صرف ایک معاملے میں نہیں وہ پھنس ہوا وہ ایک پورا جو ہے اس کے ارد ایسا ماحول ہے جس میں اس کے پاس جواب نہیں جواب نہیں ہے جب کوئی جواب نہیں مل رہا تو پھر اس طرح کے جو اوچھے ہتھ کنڈے ہیں وہ اپنائی جا رہی ہے میس ایڈ بینچر کے ایک بار پھر کوشش کی جا رہی ہے بروقت فوران آفیس نے یہ مطلعہ کر دیا ہے اور پبلی کر دیا گیا ہے اور یہ بہت کوئی تعلق نہیں ہوتا تو منفی اس کے جو استعمال ہے اس کا کیا سمجھتے سوسائیٹی پر کیا امپیکٹ ہو رہا ہے آپ دیکھئے کہ ایک ریپورٹ میں دیکھ رہا تھا یہ امریکہ میں ایک ریپورٹ سامنے آئی ہے این بی سی اور وال سٹیٹ جنرل کے جو جو ایفٹ ہے اس میں پرسنل اٹیکس ہیں جو لوگوں پر کریکٹر اسیسیلیشن ہیں یہ اس کے حوالے سے بھی آپ دیکھ لیجئے تو یہ امپیکٹ تو معاشرے پر بہت ہے بہت نیگٹیو امپیکٹ ہو رہا ہے یہ جو تکنالوجی ہے اس کے بینیفٹ بھی بہت زیادہ ہیں لیکن اس کے ضروری ہوتا ہے کہ ان کی چیزوں کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی خواہ چوئی صاحب ہمارے جو ضرورت ہے اس معاملے کی تو اس کے اوپر ریاکشن آنا شروع ہے جو فریڈم آف سپیچ لیکن یہ فریڈم آف سپیچ کے چیمپئن ہیں اگر ان کے خاندان کے بارے میں کچھ چیز آئیں فریڈم نہیں ہوتی ہے ایک چیز یہ جس یو ایس پول کی بات کچھ فگرز جو ہیں وہ اپنے ناظرین شیئر کرتا ہوں وہ یہ ہے آپ دیکھئے کہ وہاں پہ جو یہ پول ہوا اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا جو ہمارے ملک دیوائیڈ کر رہے اچھا تقسیم کر رہا جس میں سے 55% ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ اور فالس روڈ کو پھیلاتا ہے اس کے ساتھ 61% کہتے ہیں کہ ان فیر اٹیک آن پرسنیلٹیز جس کو کریکٹر اسیسی نیشن کہہ لیں یا جس میں کوئی لیمٹی نہیں ہے you can say anything you want to 32% لوگ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے کہ یہ جو پولیٹیشن ہیں یا جو رولنگ کلاس ہوتی ہے people in government ان کو یہ they hold them accountable social میڈیا کے اطلاعات آتی چلے ایک positive چیز بھی ہے کچھ لوگ ایک 82% میمبر اس کے حال میں موبائل ہے and they are alienated اس کے نیگٹیو اطلی ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جو سوال آپ نے کیا او سوال سے افوا ساز اور miss information جس خبر کی ویروسٹی آپ کیسے چیک کریں گے میں اگر میں ریپورٹ کرتا ہوں اخبار کے لیے یا ٹی وی کے لیے تو میرا ایڈیٹر جو ہوگا وہ مجھے اس کی ویروسٹی خبر کی اتھنٹک سیٹی اس کے بارے میں سوال کرے گا جب تک وہ اتھنٹک نہیں تسلیم کرے گا ایڈیٹر وہ خبر نہیں آن ایئر ہوگی اور نہیں وہ چھپے گی تو یہ سوشل میڈیا پہ تو آپ نے کسی نہ کوئی ایڈیٹر ہے نہ کوئی چیف رپورٹر ہے نہ کوئی ڈیریکٹر کرنٹ افیر ہے تو کیسے جائے گا بھی تو اس میں تو انچیکٹ ہے لہذا یہ ایک دوسر ایسی 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 اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتے اس میں یہی ہے بات کرنے پہ تو آپ کسی پابندی نہیں لگا سکتے اگر آپ کوئی سوشل میڈیا پہ بات کرنی چاہیں آپ کر سکتے ہیں لیکن کچھ کوڈ تو ہونے چاہیے کہ اس سے باہر کوئی اندر اگر یہ ایک ریپورٹ آئی اور نہ سمجھ ٹائملی ایک چیز آئی ہے میں تو اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں پانیسانی معاشرے کی کہ آپ یہاں پہ دیکھیں کہ چلے وہ تو ایک علیدہ بات ہے کہ سوشل میڈیا پہ آرہا ہے کبھی آپ نے موٹسائیکل چلاتے ہیں وہ لوگوں کو دیکھا کہ یوں کان کے ساتھ لگایا ہوگا موبائل اور مورسائیکل چل رہے یعنی یہ حالت کچھ پوچھنے والا نہیں اور اگر موبائل نہیں لگایا ہوگا موبائل فون کے یود سے اور اس کے بعد اس پارلیمنٹ نے کیا انہوں نے کہا جو شخص گاڑی میں موبائل چلاتا ہوا ایک ہزار پاؤنڈ جرمانہ ایک ہزار پاؤنڈ کا مصر دو لاغ پاکستانی اور یہاں پہ تو آپ دیکھیں کہ اپنی جان چھوڑا لی اگر آپ دریکٹ استعمال نہیں کر رہے ہوتے تو پھر ہیڈ فون لگا ہے بہت اگر آپ ہون بھی بجاتے ہیں تو کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا کیونکہ آپ نے ہیڈ فون کا استعمال کیا ہوتا اور آپ کو کسی کی آواز نہیں سنائی دی یہ آپ کے زیادہ پرسنٹیج ان کے سامنے آ رہی ہے سرانہ کی پوری ٹیب کے ہماری دیجئے اجازت آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلے ہفتے آپ رکھئے گا بہت خیال اللہ حافظ